السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب لفظ تاغوت قرآن میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کئی بعد غلط خیالات سے چھاٹ کر الگ رکھ دی گئی ہے اور جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک سہارا مضبوطی سے تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تاغوت لفظ کا مطلب کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے یہ لفظ اتنی چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے ایک شو میں جس میں عورتوں کے حقوق پر بات کی جا رہی تھی جس میں مشہور پبلک اسپیکر ساحل عدیم اور مشہور رائٹر خلیل الرمان کمر گیس کے طور پر انوائٹڈ تھے جس وقت ساحل عدیم نے اس تاغوت لفظ کا ذکر کیا صرف یہ سمجھانے کے غرض سے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا علم ہی نہیں ہے ان کو اپنی ازادی سے متعلق تو سارا علم ہے لیکن جہاں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے وہاں ان عورتوں کا علم بلکل زیرو ہو جاتا ہے آپ نے کلپ میں بھی دیکھا اور تزیہ بھی سمجھا تو آپ کو سوچیں کہ ساحل عدیم نے ایسا کیا غلط کہا ہے جب اس لڑکی کا سوال کرنے کا موقع آیا تو اس لڑکی نے فوراں بتتمیری کرنا شروع کر دی اور اوپر سے جب پوچھا گیا کہ آپ آج سے پہلے تاغوت کا مطلب جانتی تھی تو ان محترمہ کا جواب نام تھا یہی تو دراصل وہ بات تھی جو ساحل عدیم سمجھانا چاہ رہے تھے یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ تاغوت کا مطلب آخر ہے کیا جو کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ بتایا جاتا ہے اور جس الفاظ کو اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا دراصل تاغوت کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز یا شے کی بندگی کی جائے وہ تاغوت ہے لفظ تاغوت تغیہ سے نکلا ہے اور اسی لفظ سے نکلا ہے تغیانی مثال کے طور پر جب سمندر میں تغیانی آ جاتی ہے تو سمندر کا پانی اپنی حدوث سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے بس بلکل اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کی حکم کو چھوڑ کر حدے پھیلاننا شروع کر دے تو اس کو تاغوت کہتے ہیں یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹی آج شیطان کے پیروکار ہیں اور الومناٹی تنظیم کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں تو یہ شیطان ان کے لئے تاغوت ہے جو شخص صبح نیند خراب کر کے فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا تو نیند اس شخص کے لئے تاغوت ہے دین میں اپنے اپنی مرضی سے بددار ڈالنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی تاغوت ہے جیسے کہ کچھ لوگ مزار پر جا کے وہاں چادر چڑھانے کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تاغوت کی تفصیل اور مثالیں تو شرک سے ملتی ہیں لیکن تاغوت اور شرک میں فرق ہے شرک وہ ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا جائے جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن تاغوت بلکل اس کا الٹ ہے تو اچھیے اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کے کہنے پر حرام کام کرے جیسے جھوٹ بلنا شروع کر دے یا پھر چوری کرنا شروع کر دے اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دے تو یہ تاغوت ہے مطلب وہ شخص اپنی نفسانی خواہشات اور دوستوں کی بات کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہنیت دے رہا ہے یعنی جب بھی کوئی چیز یا پھر شخص ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف لے جائے اور ہم اس کی بات مانیں تو یہ تاغوت کہلاتا ہے اوپر سے پوری طرح جہلت بکھیرنے کے بعد یہ لڑکی ساحل عدیم سے معافی مانگنے کو کہتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ یہ سوچ بھی لیں کہ ساحل عدیم غلط تھے لیکن یہ کونسا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا بھلا اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو اپنی دلیل کے ذریعے بات سمجھانی چاہیے نہ کہ بتنیدی سے جیسا کہ ساحل عدیم نے دلیل کے ذریعے چیزیں بتائیں بات صرف اتنی سی ہے کہ بات سمجھنے کے لیے انسان کو سمجھدار ہونا پڑتا ہے مطلب اگر بندہ سمجھدار ہوگا تو وہ سامنے والے کی بات سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی اگر وہ بات نہ سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہل ہے اس لڑکی کی جہلت وہیں پر ظاہر ہو گئی تھی جب اس لڑکی نے کہا تھا کہ اس کو قرآن کی آیتوں سے تکلیف ہے جاہل ہے جاہلچہ نے یہاں پر ظاہر ہو گا والم والمخصوری کے ان lég Risk اس کو جھل پتے ہیں اس کی بات کی تھی آپ نے اسے ایسا ریپیٹ کیا تھا نہیں آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ حافی بھی باتیں عزبا میں مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے میری بچی جاہل ہے یہ میرا کسور ہے میرا کسور ہے کہ میری بچی جاہل ہیں آپ اپنی حافظ لپنا اس بات میں مانگتا ہوں کیونکہ ہر باپ کو بیٹا بات سنلو اور اب بھی یہ لڑکی باز نہیں آرہی اور پاکستانی عورتوں کو غلط پیغام ہی پہنچا رہی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا اور فیملی کا سب لوگوں کا شکریہ جو پاکستان کی خواتین کے حق میں بولے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی صرف خواتین اس ملک میں آگے جا سکتی ہیں اور کوئی اس کا رستہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان میں 55% almost خواتین ہیں 25 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے that means آپ نے کروڑوں خواتین کے بارے میں جاہل ہونے کے ریمارکس دیئے ہیں اور پہلے صرف میری ڈیمانڈ تھی کہ آپ خواتین مام خواتین کے بحاف پر میری ڈیمانڈ تھی کہ آپ خواتین سے مافی مانگیں اب پاکستان کی کروڑوں خواتین آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ ان سے مافی مانگیں یہ صرف اور صرف لڑکی کا پبلک اسٹنڈ تھا تاکہ یہ لڑکی لائن لائٹ میں رہ سکے اور سوشلی اپنے فالورز بڑھا سکے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ آج کل کی ہماری مائے بیٹیاں بہنیں وومن رائٹ کے چکر میں غلط راستے پر نکل چکی ہیں اور اپنے نفسانی خوائفات کو اپنا تعود بنا چکی ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ لڑکی کیا صحیح تھی یا غلط اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں لازمی کریے گا اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لئے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ